تو لاسٹ ٹائم ہم لوگ آ چکے تک گائز اس والے ورلڈ میں جو کی ہے ڈارک ورلڈ اور یہ ایکچولی میں گائز اس ڈارک گھوسٹ کا ورلڈ ہے اگر تم لوگ نے ڈارک گھوسٹ اپیسوڈ 3 نہیں دیکھا تو جا کر ضرور دیکھنے گائز اس کے اندر بھائی میں آ گیا تھا اس ورلڈ میں شنچن اور پنچن کی تلاش میں ہے ساتھ میں چوب کی بھی تلاش میں ہے لیکن یہاں پر پہنچنے کے بعد مطلب ملتے تو یہ چلے گئے بھائی میر کو سارے لیکن مجھے لگا تھا کہ سمپلی یہاں سے ہم لوگ بیٹھیں گے بھائی اور سب کے سب نکل لیں گے بعد میں یہاں پر پرابلمز آنی شروع ہو گئی کیونکہ جو ڈارک گھوسٹ ہے گائز وہ لٹرلی میں اس ورلڈ میں ہمارے پیچھے پڑ گیا ہاتھ دھوکے وہ بھی اور اس ورلڈ سے نکل پانا ابھی نیکسٹو ایمپوسیبل ہو چکا ہے کیونکہ جو پورٹل ہے اس کو اس نے ڈسٹرائی کر دیا ہے وہ جو ڈارک گھوسٹ ہے اس نے پورٹل کو ہی پورا کا پورا ڈسٹرائی کر دیا ہے اور وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا تھا یار تاکہ ہم لوگوں نے اس سے اپنا پیچھا تو چھڑا لیا ہے لیکن ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کرنا کیا ہے بھائی بہت زیادہ انٹینس سیچوئیشن میں فس چکے ہم لوگ میرا سیمپل سا پلان تھا اس ورلڈ میں آنے کا اس لئے میں نے بہت ساری گنز اور یہ اپنی تگڑی سی ایک بہت ہی تگڑی گاڑی بنایا تھی جس کا اندر ویپنز لگے ہوئے تھے میں نے سمپلی یہ سب کروایا تھا کہ بھائی اس گاڑی کو لے کر آوں گا اس پورٹل میں شنچین پینچر اور چاپ کو ڈھونڈوں گا ہم سارے بیٹھیں گے گاڑی میں اور واپس نکل لیں گے لاؤس سینٹوس پرابلم یہ ہو گئی کہ یہاں پر بھائی شنچین کے اوپر اٹیک کر دیا تھا اس ڈار گھوست نے اور بڑی مشکل سے میں نے شنچین کو بچایا اس ڈار گھوست سے لیکن وہ ڈار گھوست ہمارے ہی پیچھے پڑ گیا میں نے اس کے اوپر کافی بار گاڑی بھی چڑھائی کافی بار ٹکر بھی ماری گاڑی سے لیکن بھائی اسے کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا اور بلکہ جب ہم لوگ پورٹل کے اندر جمپ لگانے والے تھے واپس لاؤس سینٹوس جانے کے لیے تب بھی اس نے آ کے بھائی ہمارا پورٹل ڈیسٹروائی کر دیا اور ہم لوگ یہیں پر فس کے رہ گئے ہیں اب سیریسلی میں بھائی کوئی ہمارے پاس بیک اپ پلین نہیں ہے کہ آ کے کرنا کیا ہے خود ہی سوچنا پڑے گا سب کچھ ہو تم لوگ بھی کچھ آئیڈیا دو بھے بھائی کلو ہے کیا آئیڈیا دو بھے بھیر کو خود سمجھ نہیں آرہا یہ کیا ہو رہا ہے ایک تو یہ جو جگہ ہے بھائی فل بھری پڑی ہے مطلب کہیں بھی ایک دم دھوپ والا موسم ہے دھوپ والا تو خیر کہیں پہ بھی میں نے بھی تک نہیں دیکھا ہاں ایک جگہ تھا ایک جگہ بالکل ایک دم ریڈ موسم ہے جہاں پر بہت دبا کے گرمی پڑ رہی ہے ایک طرف برف والا موسم ہے جہاں پر دبا کے برف پڑ رہی ہے ایک یہ فاغ والا موسم دیکھو بھائی اس میں بہت زیادہ فاغ ہے ہر طرف کی کچھ بھی کلیرلی دیکھی نہیں رہا ہے پھر ایک موسم تھا جس میں گرین کلر کا وہ موسم تھا کافی عجیب سا وہ لگ رہا تھا بھائی ایسا لگ رہا تھا کسی ایلین ورلڈ میں آ گئے ہیں پھر ایک موسم ہے یہاں پر جہاں پر بھائی میٹے اور شاور ہوتا ہے الگ الگ طریقے کے دنیا مہر کے ویدر سے یہاں پر اور حالت خراب ہو رہی ہے ایک ویدر سے دوسرے ویدر جانے میں اب مان لو اسی ورلڈ میں اسی والے ویدر کنڈیشن میں مان لو بھائی وہ پڑ جا ہمارے پیچھے دارک گھوست کہاں اسکیپ کرنے جاؤں گا میں کلیرلی کچھ بھی سامنے نظر ہی نہیں آ رہا پر جو بھی ہو بھائی ہمیں دماغ سے کام لینا پڑے گا اور کچھ بھی کر کے اس ورلڈ سے نکل کے جانا ہی ہوگا کیونکہ جندگی بھر بھائی اگر اسی ورلڈ میں فسے رہ گئے تو پھر تو مرنا تے بھائی وہ ڈارک گھوست یہاں سے نکلنے اگر دے گا نہیں تو ہم لوگ کبھی بھی نہیں بچ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس ڈارک گھوست کو چکمہ دے کے یہاں سے پورٹل بنا کے نکلنے کے بارے میں سوچنا ہے اور اس سے پہلے شنجن کو ہوش ملانا ہے کیسے آئے گا یہ ہوش میں یہ تو کچھ کلیرلی دیکھ نہیں رہا ہے میں جا کہاں رہا ہوں مجھے تو یہ ہی نہیں پتا چل رہا ہے کون سا روڈ ہے لیکن سب کچھ الگ ہے لاؤس سینٹ آس سے ویدر دیکھو تم لوگ ایک بار لاؤس سینٹ آس میں میں نے کبھی ایزا ویدر نہیں دیکھا لیکن یہاں دیکھو کیا یہ الگی ڈراما ہوا پڑا اوہ نائس فانیلی ادھر ادھر موسم تھوڑا سا الگ ہے اوکے آئی ایو نو آئیڈیا بھائی کہاں آ چکے ہم لوگ بٹ رکو بھائی یہاں پر اپنی گاڑی کو روکتے ہیں اور دو منٹ روک کے سوچتے ہیں کریں ارے یار تم سوچو نا میں کیا سوچو بھائی تم لوگ بھی help کروا ہو بھائی سے بھائی سے بھائی سے بھائی کرلو ہے میں تو کہتا ہوں شنٹین کے اوپر تھوڑا سا پانی وانی چھڑکتا ہے ہوش میں آتا ہے کہ یہ اچھا ہاں بھائی میرا تو یہی مانگا ہے ارے ہاں یار میں بھی یہی کہتا ہوں اب لیکن پانی کہاں یہاں پر چلو یار دھومتا ہے مل جائے گا پانی یہی کہیں پانی ہے کیا بھائی سوکھی ہو اسی ندی تو ہے پانی گھٹا تو ہوگا ہی ہوگا پانی ہے کیا بھائی اور ادھر تو لگ رہا پورا پانی ہے شاید سے وہ مانچ لیارڈ ہے ہاں تو ادھر ایک پتلی سی ندی ہونی چاہیے جہاں پانی ہو سکتا ہے اگر یہ لاؤس سینٹ آس کی ہوگا ہوپی ہے تو ایک سیکنڈ گھوست نے بھائی یہ ڈارک ولڈ بنایا کیسے ہوگا گھوست ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ڈارک گھوست ایک تو وہ بھائی انسانوں کو کھا جاتا ہے یہ بہت خدرناک پاہ رہے اس کے پاس اگر صحیح ٹائم پہ ہم لوگ لاسٹ اپیسوڈ میں بھائی نہیں پہنسے تو شنچن کو بھی کھائی جاتا تو ہماری ٹائمنگ ایک دم پرفیکٹ تھی اور شنچن کو ہم لوگ نے بچا لیا اگر یہاں پر ایک سوکھی ہوزی ٹنل ہے آئی کس ادھر آگے ہمیں پانی ملنے کی چانسز ہے یس گائز ادھر کیچڑ ہے ڈیفینیٹل ہمیں آگے پانی مل سکتا ہے آرے یار کچھ کلیرلی دکھی نہیں رہا بھائی پانی پانی ہے کیا بھائی ادھر کہیں بھی آرے ادھر کیچڑ کیچڑ ہے لیکن پانی دور دور تک نہیں ہے بھائی بھائی یار کلوے مہر کو لگ رہا بھائی ہم لوگ غلط ڈیریکشن میں جا رہے ہیں مجھے بھی چوب بھائی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے یار اتنی دیر سے گاڑی چلا رہا ہوں بھی تک پانی مل جانا چاہیے تھا نہیں ہے یار ادھر پانی نہیں ہے ہم چنچن کو ہوس میں کیسے لائیں گے اوہ پانی ہی پانی ہے یہاں پہ تو ایا کلوے ڈیریکشن تھا سارا پانی اوہ چلو 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 گائز فائنلی پانی مل گیا اوہ میرے کو پیاس بھی لگی تھی یار بہت تیز فائنلی مل گیا پانی لیکن کافی زیادہ تھنڈا ہے یار کوئی بات نہیں پانی پیتے ہیں اور پھر شنچن کے اوپر چھڑکتے ہیں پانی کو اوکے میں نے پانی چھڑکا ہے شنچن کے اوپر ہوش میں آنے کے کچھ آثار لگ نہیں رہے بھائی اس کے بھائی یار کلوے کیسے آئے گا یہ ہوش میں پتہ نہیں یار پانی چھڑک تو رہا ہوں میں پھر بھی نہیں آرہی ہوش میں پھر سے میں نے پانی چھڑکا ہے گائز اس کے اوپر نہیں آرہا بھائی یہ ہوش میں بھائی آپ کیا کرے یار میر کو لگ رہا ہے بھائی اس کے انرجی ڈاؤن ہے یہی بات ہو سکتی ہے تمہیں تو پتائیے بھائی یہ ڈارک ہوسٹ والے اس ڈارک ورڈ میں شنچین پینچین اور چوب کپ کیا رکھے ہیں بھوک بھوک لگی ہوگی تمہیں یہ پینچین بھی تو بے ہوشی تھا آرے ہاں یار چوب بھی ایسی حالت میں تھا بھائی بھائی سا بھائی یار کلویا بھوک تو لگی ہے بھائی میر کو لگ رہا ہے گئی شنچین کو بھی بھوک لگی ہوگی کسی وجہ سے بے ہوش ہو رکھا بھائی انرجی بالکل ڈاؤن ہے سب سے پہلے آپ ہی ہمیں کھانے کا جھگاڑ کرنا ہوگا لیکن اس ورڈ میں دکان بھکان مجھے نہیں لگتا ہوگی کیونکہ مجھے یہاں پر ہمارے علاوہ کوئی human دکھائی نہیں بھائی جب سے بھائی ساپ کلویا دکان ہو یا پھر نہ ہو بھائی کھانے کا جھگاڑ تو کرنا ہی پڑے گا کھانے کا جھگاڑ کرنا پڑے گا لیکن کیسے کوئی کوئی زریعہ بھی تو ہونا چاہیے فوڈ کا کوئی سورس بھی تو ہونا چاہیے لیٹرلی میں در تو کچھ کچھ آئیڈیا نہیں آرہا ہے بندہ اکیلے وہ پورے کہ پورے اتنے بڑے ورلڈ میں تو کیا کرے ہمارے علاوہ صرف یہاں پر ایک گھوشٹ بھٹک رہا ہے انسان تو کوئی ہے ہی نہیں یہ پھر سے کہاں گئے ارے یار وہ صاف جہاں پر موسم تھا ہمیں واپس وہیں پر جانا چاہیے تھوڑا ادھر کس تو کلیر دکھ رہا تھا یہ دیکھیں یہاں پر گھر ہے ہیلو کوئی ہے کیا اس گھر میں ارے کہاں سے کوئی اس ڈارک ورلڈ میں ہوگا بھائی دور دور تک کھانے کا جھگاڑ دھکان سے تو ہوگا نہیں بٹ ویٹ ایک طریقہ ہے جہاں سے کھانے کا جھگاڑ ہو سکتا ہے بھائی بھائی سب کلویا کیا بھائی بتا بتا ہمیں بھی بتا کھانے کا جھگاڑ ہو سکتا بھائی پیڑ ہو کتر پیڑ کھائیں گے ہم لوگ اب پیڑ نہیں بھائی مطبع پیڑ کے فل کھا سکتے ہم لوگ بھا آ بھائی 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 بہت تو صحیح کہہ رہا ہے تو ییس گائز ہم لوگ پیڑ کے فل کھا سکتے ہیں یار لیکن فل والا پیڑ کھا ملے گا یہ بھی ایسے عجیب ہو گریب موسم میں کیسے دھونڈیں گے ہم لوگ فل والا پیڑ دھوننا تو پڑے گا بھائی چوب یہ دیکھو گائز یہاں پر ایک پیڑ تو ہے لیکن فل والا پیڑ نہیں ہے یہ اوکے فل والا سب سے پہلے ابھی پیڑ ڈھونتے ہیں جس سے بھائی کم سے کم بھوک تو اٹلیسٹ خدم ہو اور تھوڑی انرجی آئے کہاں پروں میں ایک زیکلی یہ بھی تو نہیں پتا ڈیزرٹ لگ رہا ہے میرے یہ ڈیزرٹ ہی ہے یہ ڈیزرٹ کے کون سا علاقہ ہے آئی ایڈیا تو بس اندہ دوں چلا رہو بھائی صاف موسم آہ بھی تو نہیں رہا ہے روڈ بھی تو نہیں پتا کیا روڈ جا کہا رہے ہیں روڈ سیدھا بھی ہے کہ آگے سے کی نہیں مڑ رہا ہے کہاں ہے کیا ہے کب ہے کیوں ہیں کہاں پروں میں یہ روٹ ووٹ کیا لکھا پڑا ہے لاؤس سینٹ آس کے پورا محف مجھے ہوگا یاد ہے بٹ کچھ دکھنا بھی تو چاہیے ہمیں پیڑ چاہیے جس پر فلو اور پیڑ تو ڈیفینینٹی جنگل کی طرف ہی ملیں گے کام کرتے ہیں جنگل والے ایریا میں چلتے ہیں ارے یار یہ کرسمس ٹری نظر آ رہے ہیں فلو کا پیڑ نہیں دکھ رہا میرے کو فروٹ ٹری اینی فروٹ ٹری ہیر نہیں ہے بھائی کوئی فلو کا پیڑ نہیں ہے بھائی آر کلویا بھائی جو گار کر بھائی آرے ہاں یار ڈھونڈو فلو کا پیڑ ڈھونڈو نا بھائی کوشش کر تو رہا ہوں بھائی اب بس اتنے میں وہ نہ جائے بھائی ڈار گھوسٹ میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا اوکے ادھر موسن صاف ہے یس گائز یہ ایک دم بیسٹ رات ہو گئی کیا بتانی ادھر ادھر ہمیں فلو کا پیڑ ڈیفینیٹلی مل سکتا ہے ارے یار یہ تو سارے لوکل سے پیڑ ہیں ارے فروٹ ٹری ہے کیا اس ورلڈ میں کہیں نہیں ہے کہیں بھی کہیں بھی نہیں ہے کہیں بھی ایک فروٹ ٹری بھائی کیا ڈراما اتنے سارے پیڑ ہے لیکن ایک بھی فلو والا پیڑ نہیں ہے سب ایسی نارمل سے پیڑ ہے بھائی کہاں ملے گا بھائی فلو کا پیڑ مجھے نہیں لگتا بھائی ادھر ملے گا بھائی چاپ کلویا تو ہم لوگ کیا بھوکے ہی نکل لیں گے لگ رہا ہے میرے کو بھائی اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اتنے سارے پیڑ ہیں لیکن ایک بھی ان میں سے فروٹ ٹری ہے ہی نہیں بھائی سوچ کلویا ڈھونڈ کلویا بھائی کچھ کھانے کا جھگاڑ کر بھائی کیا جھگاڑ کروں میرے کو نہیں سمجھ میں آرہا بھائی کچھ بھی کہاں ملے گا فروٹ ٹری ارے یار ایک کام کرتے رہو ڈھونڈتے رہو کہیں نہ کہیں تو ملی جائے گا ایسے شانتی سے ایک کونے میں بیٹھ تھوڑی نہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈھونڈتے ہیں اس ہوپ میں کہ کہیں تو شاید ہمیں ایک فل کا پیڑ دکھ جائے ایک بھی پیڑ دکھ گیا نا بھائی اپنا کام ہو جائے گا دیکھو پانی تو ہمیں مل گیا پانی بھائی میں نے پی بھی لیا ہے پینچن بھائی تو نے پانی پیا ارے ہاں یار پی لیا ابھی بھوک لگی ہے اچھا ٹھیک ہے چلو ڈھونڈتے ہیں آئی ہوپ کہیں نہ کہیں تو ہمیں ملی جائے گا ڈیفینیٹی اگر ہماری قسمت اچھی رہی تو بس تم لوگ جا کر اس والی ویڈیو کو لائک کرو ییس ویڈیو کو جا کر لائک کرو چاکہ ہم لوگ اس ڈارک ورلڈ سے اس ڈارک گھوشٹ سے بچ سکیں اور یہاں سے جلد سے جلد اسکیپ کر سکیں جاؤ گئی اس ویڈیو کو لائک کرو ابھی تک لائک نہیں گیا تو اور چینل کو سبسکرائب کرو باکہ ہم لوگ نکلتے ہیں ادھر ایک فلوں کی پیڑ کی تلاش میں فروٹری کی تلاش میں لیٹس گو کتنے پیڑ ہیں کتنے بھائی کتنے پیڑ لیکن ایک بھی فروٹری نہیں ہے یہاں پر یہاں پر تو کچھ زیادہ ہی پیڑ ہے ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا کچھ بھی نکلتے ہیں یہاں سے گاڑی کو ڈرائیف کرتے کرتے کافی عجیب اور غریب علاقے میں پہنچ گئے ہیں یہاں کا موسم دیکھو جیسے ہم لوگ نے گرین کلر کا موسم دیکھا تھا اس سے تھوڑا ڈیفرینٹ اس سے کافی زیادہ ڈیفرینٹ جیسے ہیں بھائی پینچیں یاد ہے تجھے پورا ایک دم لائٹ گرین ڈار گرین عجیب سا کلر کومبینیشن ہے یہ کون سا ویدر ہے ابھی تک ہماری پیڑ کی تلاش پوری ہو گئی ہو گئی یہ دیکھو یہ کافی سارے پیڑ وہ بھی ایک دو نہیں ہے سیریسلی میں کافی سارے ہیں بھائی یہ دیکھو صدرے کا پیڑ ہے جس کا بھی پیڑ فل تو فل ہوتے ہیں لیکن یہ گرین موسم میں جہریلے پیڑ تو نہیں ہوں گے جہریلے فل تو نہیں ہوں گے بھائی ہمارے پاس اپشن بھی کیا ہے یہ پانی بھی ہرا ہرا ہے پانی جہریلہ تو نہیں ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی اس موسم کا اور اس ڈارک ورلڈ کا بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں یہاں پر ارے میرے کو کیوں ایسا لگ رہا ہے مجھے بھی ڈر تو لگی رہا ہے یہ گرین گرین سب کچھ دیکھ کے یہ دیکھو پانی تلک یہاں کا گرین ہے کیا مطلب ہو سکتا ہے چیزوں کا موسم تک گرین ہے اوپر بادل دے ہو وہ بھی گرین ہے بھائی ڈر لگ رہا ہے میرے کو تو بھائی ڈر لگ رہا ہے کیا کروں میں ارے میں تو کہتا ہوں ہماری گاڑی بھی دیکھو بھائی کیسے گرین ہے مجھے لگ رہا ہے اس موسم میں ساری چیزیں گرین اپنے آپ ہی ہو جاتے اب کون سی ہماری گاڑی یہ بھی صحیح بات ہے بات تو صحیح کہہ رہا بھائی یہ پینچین مجھے لگ رہا ہے اس موسم میں ہر چیز گرین دیکھنے لگ جاتی ہے یہ دیکھو ہماری گاڑی پوری گرین ہو چکیا بھائی جبکہ یہ لائٹ گرین کلر کی تھی گاڑی میں سے دھواں بھی آ رہا ہے پھر چھوڑو یہ فل مل گئے ہوئے اور کتنے سارے پیڑ ہے پہلے یہ تو دیکھو بھائی اور پانی بھی ہے یہیں پہ پانی بھی پیلیں گے فل بھی کھا لیں گے یہاں تو پورا جواڑ ہوگے چلو پھر ٹوٹ پڑتے ہیں ارے چلو چلو یہاں یہ پیڑ گرانے کا مطلب پیڑ سے فل گرانے کا میرے پاس ایک مستا ایڈیا ہے ہماری گاڑی ہے کہ پیچھے والے حصے کو دیکھو تم لوگ ایسا ہے ٹکر مارنے والا ٹھیک ہے اس سے ہم لوگ پیچھے والے حصے کو ٹھوکیں گے اور دیکھو کتنے سارے پفل گر رہے ہیں یہ دیکھ رہو بھائی کتنے سارے سنترے گر رہے ہیں یہ لو بھائی آرہا واہ بھائی واہ ارے لیکن وہ تو گرتے ہی گائب ہو جا رہے ہیں ہاں وہ گر کے گائب ہو جاتے ہیں بھائی یہ کیا ڈرام ہے مجھے لگ رہا ہے ان کے گائب ہونے پہلی ہمیں کھانا ہوگا اچھا یہ بات ہے ہاں چلو چلو تو ایک کام کرتے ہیں میں پہلے یہ ٹکر مار رہا ہوں تم ان لوگ فٹف سے اٹھا کے کھا لو پھر میں کھا لو گاں اگل چلو سانچ رہا ہوں ٹھیک ہے جوبوب بھی پورا ہارا دیکھ رہا ہوں اور میں بھی پورا ہارا دیکھنا ہوں کیا سین ہے کوئی کر رہج ہووں یار رےڈی یہ لو بھائی فٹف سے کھانا شروع کرو ٹھیک ہے بہробheen ہی بہ zombie جاری لے آئیے بھائی تو میں کہہ رہا تھا یار تم لوگ کھاما کھا ڈرکتے ہو اوکے ہو گئے تمہارا ارے تھوڑے سے اور کھلاو یار اوکے ٹھیک ہے بھائی ارے کتنا کھاؤ گے بھائی کب سے پیڑ ٹھوک رہا ہوں بس بس یار اب تم کھا لو اوکے اب میرے لیے کون یہ فل لائے گا بھائی ارے میں لاؤں گا اور کون لائے گا آتی ہے گاڑی چلانی شاید یار کیا یہ ایکسپیرینس ہے بھائی یہ تو سب سے ایکسپیرینس ہے گھوشٹ ورلڈ میں لیٹرلی میں فل کھانے کے لیے بھائی پیڑ ٹھوکو اور اسی وقت فٹا فٹ سے وہ فل اٹھا کے کھاؤ ورنہ فل گیا ہو جاتے ہیں ایسا کئی ہوتا ہے لیکن نہیں یہ ڈارک ورلڈ یہ گھوشٹ ورلڈ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں ارے کھاؤ یار اہاں ٹھوک بھائی ٹھوک اور اب بہت ہی بڑے آرہ بہت ہی بڑیا وہ ٹیسٹی ہے یار سیریسی میں نائس باس باس میرا ہو گیا اب ایک کام کرتے ہیں گائز اس شنچین کو تھوڑے بہت کھلاتے ہیں فل پانی وانی مارتے ہیں اور آئے گیس اس کے بعد یہ ہوش میں آ جائے گا چاہے تو بھائی شنچین کو فلالہ بھی نیچے تو رکھ دیا ہے اس کے لیے تھوڑے فل گراتا ہوں میں وہ کھلا دینا میں وہ فروٹس ارے ٹھیک ہے یا نائس نائس یار بہت فل شنچین کو ہش آ چکا ہے شنچین بھائی پتا بھی یہ تو کھا ہے ایرے میں کون ہوں یار ہے یہ تو یہی بھولیا کون ہوں ایرے میں کھا ہوں یار یہ کونسی دنیا ہے یار یہ اور یہ حرام آسم کیوں ہیں اور تم کون ہاں ابے سب کچھی بھولیا تو پاگل ہو گیا کیا ایرے نی نی تم تو یادہ کہ تم تو ایلین ہو رہے جو دوسرے گرہ سے آئے ہو ایلین ابے پاگل ہو گیا کیا بھائی ایلین بتا رہا ہے میرے کو ہے بھائی صاحب شنچین بھائی تو ہوچ میں آ بھائی ارے ہوچ میں ہی تو اور یہ کتہ میرے سر پر کیوں بول رہے ہیں ہے بھائی کتہ کہہ رہا سیزا بھائی تو یار بھولیا میں چاپ ہوں ارے کون چاپ میرے کو تو لگ رہے یہ شنچین کی آدھاش گئی بھائی پکا گئی اس کی آدھاش سچ میں آرہ بھائی تو شنچین ہے تیرا نام شنچین ہے تو یہاں پر آیا تھا بھول گیا پورٹل کے پاس تو دیکھ رہا تھا پورٹل کے باہر ایک جادوی سے ایسے لائٹ جل رہی تھی پھر تم تینوں پورٹل کے اندر آ گیا پورٹل کے اندر بہت تیز فورس سے نکلے تم لوگ تو پنچین کہیں اور گرا چاپ کہیں اور گرا تو کہیں اور گرا تیرا اوپر اٹیک کر دیا تھا اس ڈار گھوشت نے یاد آیا کچھ کچھ یاد آیا یاد آیا کیا اب بولنا یاد آیا کی نہیں ارے یار کچھ نہیں یاد آیا میرے کو مطلب تو ہمیں نہیں جانتا ارے نہیں جانتا یار بلکل بھی کونو تم تینچین کو بھی نہیں جانتا نہیں جانتا بلکل بھی اس ڈاگی مطلب چاپ کو بھی نہیں جانتا نہیں بلکل نہیں جانتا میں تو ٹھیک ہے بھائی چھوڑو اسے ہم لوگ چلتے ہیں یہاں سے فٹا فٹ نکلتے ہیں اس ورل سے ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں یاد ہے بلکل مجھے سب کچھ یاد ہے یار آہ بھائی نا لائن پہ میں تو مزاک کر رہا تھا ہوش میں آتے ہی مزاک کرنا شروع بھائی ارے یار یہ بتاؤ ہم لوگ یہاں پر ابھی تک کیوں ہیں کیوں کی بھائی جو پوڑل تھا اس کو ڈسٹروائے کر دیا یار اس نے بھائی ڈار گھوشنے اور ہم لوگ یہاں پر فسکے رہ گئے ہیں ارے لیکن کیوں ڈسٹروائے کیا اس نے اب وہ تو وہی جانے بھائی ایکچلی میں میں بھی جانتا ہوں کیوں ڈسٹروائے کیا اس نے میں نے اسے بھائی پیٹ دیا اور بس گصہ ہو کے پرسنل دشمنی نکال رہا ہے بھائی وہ اپنی ارے لیکن اب ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے کیسے بھائی تو مل کے سوچنا ہے کب سے تو سارا ٹائم ویسٹ ہو گیا یار تیر کو ہوش میں ہی لانے میں تو تب سے بے ہوش پڑا ہے جب سے ملا ہے تیر کو ہوش میں لانے کے لیے تیر اوپر پانی مارا تجھے پانی کے اندر دے مارا پھر بھی تجھے ہوش نہیں آیا پھر یہاں پر لانے کے لیے تجھے پانی مارا پھلایا تب جا گیا ابھی تو فائنلی ہوش میں آ چکا ہے ارے یار اب کرنا کیا ہے آگے بتا ہو کرنا کیا ہے کہ آپ یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کیسے نکلیں گے پورٹل واپس کیسے ری بیلڈ کریں گے اور کیسے پورٹل کر کے کیسے واپس سے ریال ورلڈ میں جائیں گے اس ڈارک ورلڈ سے نکل کے اور اس ڈار گوش سے بچ کے کتنا سب کچھ بول دیا یار لیکن آئیڈیا نہیں آیا میرے پاس بلکل بھی کوئی آئیڈیا نہیں آیا بھائی میرے پاس کوئی بھی آئیڈیا یہاں سے اتنا بھی آئیڈیا نہیں آیا میرے کو کہ یہاں سے اب ہم کرنے کیا والے نیکسٹ سٹیپ کیا ہونے والے ہمارا ارے تو پھر کیسے نکلیں گے یہاں سے پتہ نہیں بھائی تم لوگ سوچو اب مجھے آرے یہ تھوڑی نیند کھا پی کہ میں چلا سونے کے لیے ارے یار سونے یہاں پر بہت ہی بیکار ہے کیوں بھائی پنچین کیا پتہ وہ کبھا کے اٹیک کرتے ہیں ارے ہاں یار وہ ڈار گھوشٹ بھی تو ہے یہاں پر بلکہ اسی کا تو یہ ورلڈ ہے ایک تو پتہ نہیں کیسا موسم ہے سر میں درد کر دیا اس گرین موسم نے نکلتے ہیں بھائی دوسرے موسم میں چلتے ہیں مزا نہیں آرہا اس موسم میں ارے یہی سیف ہے یار تھوڑا سا دیکھو یہاں پر فروٹس بھی ہے یہاں پر پانی بھی ہے بڑی آئی ہے یہ پانی جاک آ رہا ہے آئی کے ساگے جھرنا ہے یہ دیکھو موسم اور زیادہ گرین ہو گیا پہلے تھوڑا سا گری بادل بھی تھے وہ کیا ہے ارے وہ تو گری کلر کا سورج ہے یہ کیا ڈرام ہے یہ ڈار گھوشٹ کا یہ ڈارگ ورلڈ تو اور بھی زیادہ ڈارگ ہوتا جا رہا ہے یہ گرین بادل کے ساتھ کالا سورج یہ تو پہلی بار دیکھا اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کالا سورج ہے کی کالا چاند کیونکہ یہی نہیں پتا کہ یہ دنے کی رات ہے بھائی فون میرا یہاں پہ کام کرنی رہا ہے بلکل بھی ڈیڈ پڑا ہوئے فون آ ڈراما چال ہوئے یہ ارے یار اب چلو تھوڑا اور کھانا کھاتے ہیں کھانا مطلب اہی فل کھاتے ہیں تھوڑا پیٹی نہیں بھر رہا تم لوگا فل کھا کے ٹیسٹی ہے یار میرے فل کا فل ہے تو ٹیسٹی ہی ہوگا کون بولا بھائی یہ ہے اب تو یہاں بھی آ گیا بھے تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے ورڈ کے ٹری سے فل توڑ کے کھانے کی بھوگ لگی دیکھ بھائی کھا گئے تمہاری حمد ہوئی کیسے تیار ہو جاؤ بھائی شنچین پنچین بھاگنے کی نوبت آنے والی ہیں یہاں سے بھاک کلو اب بھاگا نہیں جائے گا میرے سے بھاگ کے اٹلیسٹ گاڑی تک تو پہنچنا ہی پڑے گا تو یار ہو جاؤ اس کو باتوں میں جاتا ہوں تب تک پہنچو تم لوگ گاڑی پہ یار بھائی تو میری بات سن بھائی بھوگ لگتی ہے تو انسان کو کھانا کھانا پڑتا ہے اب دیکھ بھائی تو تو انسان ہے نہیں پتا نہیں تو انسان ہے کی نہیں بڑت جو بھی ہے کھانا کھانا پڑتا ہے یار انرجی کے لیے سمجھ رہے تو میرے کہنے کا مطلب میرے اس خوبصورت سے ورڈ میں سے کسی بھی چیز کی استعمال کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی یار تو کیا بار بار ہمت ہمت کی بات کر رہا ہے وہ ایک پنچین کے بچے کہاں ڈول رہا ہے ارے کاتھ فروٹ لینے کیا تھا بھے وہ فروٹ کے لیے ہی بھائی ہماری جان لینے پر تولا ہوا ہے تجھے فروٹ کی پڑی ہے بیٹ گاڑی میں آہ بیٹ گیا بیٹ گیا بیٹ گیا نہیں 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 تم اس سے آج بچ کر نہیں جا پاؤ گے آہ ہم لوگ نکل لیں گے ایکچلی میں ہاں میرے اس ورڈ کے چاروں طرف انویزیبل وال لگا دی ہے کیا اب اسکرین والے ایریا سے تم نہیں نکل پاؤ گے اپے اس کی ایسی کی تیسی بیٹا ہمارے پاس تگڑی والی گن ہے ہم لوگ اسکیپ کر جائے گے شنچن بھائی تو کہاں گر گیا یار ارے کیسے گاڑی چلا رہے گاڑی بھی نہیں چلا نہیں آتی کیا بیٹی ہے بیٹی ہے واپس بیٹی ہے شنچن آہ تو میں کہہ رہا تھا برو تو کتنی بھی انویزیبل وال لگا لے ہمارے پاس تگڑی والی مشین گن ہے ہم لوگ اسکیپ کر جائیں گے کلی اکت والی بات ہی ہونے والی ہے اوہ شیٹ نہیں ایک سیکنڈ نہیں 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 اور ایک گاڑی اٹک کیوں رہی ہے یہ میری پاورز کا کمال اوہ تیری نکل گئی نکل گئی گاڑی نکل گئی اوکے انویزیبل وال لگا یہ میری انویزیبل وال ٹوڑ گئی بیوکوف انویزیبل وال ٹوڑ گئی یہاں سے نکل چکے ہم لوگ لیکن ابھی پیچھا نہیں چھوڑنے والا ہے میرے کو میرے کو پتا ہے بھائی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا ہے نکلتے ہیں یہاں سے ہماری گاڑی نے اس کی انویزیبل وال ٹوڑ دی بھائی صاحب کتنی بڑی بیستی ہوئی اس کی تار گوست بنا پھر رہا ہے بھائی ہمیں روک نہیں سکتا یہ یہ گرین والے موسم سے نکلنا پڑے گا کافی خطرناک لگ رہا ہے کلو بھائی پیچھے کی طرف چلتے ہیں یہ تو واپس ہم لوگ لاؤس سینٹ آس میں ہی آگئے یہاں تو بھائی یہ برفت والا ہی موسم ہے تم کہیں بھی جاؤ آس تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا میں اور یار یہ ادھر بھی فالو کر رہا ہمیں ادھائیس بندے کی بھی بھائی مانتا کیوں نہیں ہے یہ کو بھائی مانے گا کیوں نہیں بھی رک جاؤ یہ لے بیٹا اسی وجہ سے ادھائی حرکتوں کی وجہ سے اس نے پورٹل کلوز کر دیا تھا اب ہے ہاں یار بات تو تو صحیح کہہ رہا ہے نہیں 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 گائز اس سے ایسے پنگلے نا ٹھیک نہیں ہے نکلتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں نکلتے ہیں نکلتے ہیں کم آن اوکے ادھر اوکے آرام سے نائس فٹا 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 فٹ ارے بھائی پیچھا تو چھوڑ ہی نہیں رہا یہ کیا پاور کیا اس کی ارے یار یہ کسی بھی چیز کو کھا جاتا ہے بھول گئے کیا اب ہے ہاں کھا جاتا تھا یہ گاڑی سے بھاگ رہے ہو اب دیکھو کیا کرتا ہوں میں اوے کیا کرے گا تو اوے کیا کرے گا بھے تو کیا کرے گا رک تیر کو اڑاتا ہوں رک جا رک جا بیٹھا تیر کو اڑاتا ہوں اڑا اڑا ہوں میں بھی یہی چاہتا ہوں کیا کر لے گا اڑائیں گے یہ لے اڑا دیا کیا کر کے لے گا بھے تو اس نے ہمارے چاروں ٹائر ہی روک دیئے بھائی ہیلو ارے کیا کر دیئے بھائی اس نے یہ ارے یار پتہ نہیں لیکن ٹائر گھومنی رہے تمہارے گاڑی کے دیکھا میرا کمال ارے یار یہ تو کچھ زیادہ ہی سیریس پروبلم ہو گئی لیکن پھر بھی گاڑی چل کیسے رہی ہے شاید یہ برفیلا موسم ہے اس پر فسل رہی ہے تمہاری گاڑی اب برفیلا موسم ہونے سے کیا ہو گیا سڑک تھوڑی نہ برف کی ہے پتہ نہیں بھائی کچھ تو سین ہے لیکن گاڑی کے ٹائر بلکل ہی جیم ہو گئے ہیں ایک ہی جگہ بھائی گھومنی رہے یہ ٹائر پتہ نہیں کیا سین ہے بھائی اوہ نہیں یار نہیں گھوم رہے یہ ٹائر ارے کوئی بات نہیں گاڑی تو چل رہے بھگاتے رہو ہاں کوئی بات نہیں گاڑی تو چل رہے ویسے ایک چیز بہت ہی اپک ہے جو ہماری قسمت ہمارا ساتھ دے رہے گاڑی یہ جو بھائی یہ جو ڈار گھوست ہے شورٹ رینج میں اگر ہم لوگ جاتے ہیں تب ہی یہ کچھ تگڑا اٹیک کر سکتا ہے جیسے کی کھا جانا بندے کو جیسے ہماری گاڑی کا یہ حال کر دیا ہے اس نے اس طریقے کی پاورز کے یوز کر سکتا ہے اگر ہم لوگ اس کے پاس جائیں گے تو اگر برنا ہم لوگ دور رہیں گے اس سے یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اور آئے گیسی یہ ایک بڑیہ بات ہے مطلب ہمیں بس اس سے دوری مینٹین کر کے رکھنی ہے یا ہر ہاں بس اس سے ہمیں دور رہنا ہے گیس بس ہم لوگ سیف رہیں گے سمپلی تو چلتے ہیں بس بھٹکتے ہیں ارے یار مجھے لگتا ہے اس حساب سے اب یہ گاڑی جو ہے پہاڑوں پہ چڑھا پانا بہت مشکل ہونے والا ہے آسانی سے اس سڑک پہ تو چل جاری ہے بینہ ٹائر گھومتے ہوئے بھی کیسے ہو رہا ہے بھائی یہ سائمن نے بہت تگڑی گاڑی بنا کے دے دی میر کو نکلتے ہیں یہاں سے آجو باجو ہے کیا بھی وہ ارے نظر تو نہیں ارے پیچھے ہی ہے یار پیچھے ہی ہے اب بھور اب بھر ہر طرف ہی ہے یہ تو پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا یہ تو چلو بھائی الگ موسم میں نکلتے ہیں ہم لوگ آ چکے ہیں گیس وہ جب ریڈ والا موسم تھا اور یہ نالائک بھائی ادھر بھی آ گیا ہے ریڈ والے موسم میں بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تو کر بیٹا پیچھا کر تو تو پیدل لڑنے والا ہے ہمارے پاس تو گاڑی ہے بھلے جس کے ٹائر رک گئے ہو تو کیا ہو گیا گاڑی تو چل رہی ہے آڑی ٹیڑی چل رہی ہے کنٹرول میں نہیں ہے کدھر بھی مڑ جا رہی ہے بھر چل تو رہی ہے اوکے کر جائیں گے اسکیپ گائز ایک کام کر دے بھی گرین والے موسم میں چلتے ہیں بھائی گرین والے موسم میں بھی نہیں چھوڑ رہا یہ پیچھا تو کیا کر کے کیا مانے گا بھائی آج کوئی بات نہیں گرین والے موسم میں بھی بیٹا تو پیچھا کر اب ہم لوگ چلتے ہیں چاہاں میٹر اور شاور نہیں ہو رہا تھا بھائی وہاں پہ آئی گیس وہاں تو ہمارا پیچھا چھوڑے گئی ہے میٹر اور شاور والے موسم میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ ادھر بھی آئی رہا ہے بھائی حاصل تم کہیں بھی چلے جاؤ نہیں چھوڑوں گا میں ارے کیوں نہیں چھوڑے گا بھائی تو ارے یار یہ میٹیور شاور میں بھی آگے کہاں چلے ماؤنٹ چلیارڈ والے فاگ والے ایریا میں چلتے ہیں یس گیس آئی گیس وہاں بیٹر رہے گا بھائی شنچن بھائی گر جائے گا تو کیا کر رہا ہے ارے ڈر لگ رہا ہے تم تیج چلاو گاڑی میٹیور گر رہا ہے ارے ڈر مت بھائی میں صحیح چلا رہا ہوں اور تیج کیا چلاو ٹائر ہی نہیں گھوم رہے ڈھنگ سے اس کے تیج نہیں چل سکتی ہے بھی یہ اتنی فاسٹ میکسیمم سپیٹ جو بھی ہے اس کی اتنی ہے وہ اتنی چل دی ہے بھائی بہت بڑی بات ہے پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے ٹائرے رک گئے ہیں بھائی گاڑی کے ارے یار یہ تو مانچ لیارڈ میں بھی بھائی پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے یار یہ تو مانی نہیں رہا بھائی ارے مانجا بھائی کہاں جائے ہم لوگ اس بند پڑی مطلب بینا پہی ہیں گھوم رہی گاڑی کو لے کے یہ دار گھوشت کو بچھا کیوں نہیں مان رہا بھائی تیرے دو چار پھلی تو کھائے ہیں چاہتا کیا ہے یہ ورلڈ اس نے کیسے بنایا ہے کیوں بنایا ہے کیا ایزا گھڑی ایزا گھوشت ہے یار دماغ خراب کر دیا ہے بھائی کہاں جائے ہم لوگ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے اور سیریسلی میں بھائی تم لوگ لگ رہا ہوگا کہاں رہا ہے بھائی پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے پیچھا چھوڑانا ہی کیوں ہے مست گاڑی چلاتے رہا بھائی وہ بہت خدرناک ہے اس کے اگر زیادہ دیر پاس رکھ گئے چاروں کو کھا جائے گا وہ اتنا خدرناک ہے اس لیے بھاگتے رہنا پڑے گا کنٹیونسلی اور پتہ نہیں گاڑی میں فیول کا کیا سینے میں تو سب کچھ بھول بھی گیا گاڑی کے سپیکس جو بھی ہو بنٹیونسلی بھائی کیوں نہیں مان رہا ہے پیکا ابھی بھی پیچھا کر رہے گا کنٹیونسلی کنٹیونسلی ایک تو گاڑی کی سپیڈ تیز نہیں ہے کہ ہم لوگ اس سے بھاگ کے بہت دور چلے جائیں کانسٹین سپیڈ کتنی ہے میکسیم ہم کیا کرے اوہ تیری بھائی صاحب اوہ تیری بھائی پہ سیدھے بجلی گری ہے شاید گری تو ہے بھائی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہیں پہ رکھے رہ گیا ہے ارے یار کیا ہوگا اب پتہ نہیں رکھا ہے گا شاید سے بھائی بہت ہی تکڑی بجلی گری ہے اس کے اوپر ہی بھائی ہماری گاڑی دیکھو اپنے ہاں بھی فیصلی ہے بھائی میں تو کچھ کر بھی نہیں رہا دیکھو تم لوگ خود دیکھو اپنے ہاں بھی گول گھوم رہی ہے یہ کیا سین ہو گیا اس سے سمیتی بہتار نہیں باہت ساپ کر رہا کس تو گڑبر لگ رہی ہے بھائی رک گیا وہ رک گیا یار اب وہ وہ واپس بھاگ گیا یار ارے اس کے اوپر مجھے لگ رہا ہے بجلی گری اور اس سے در کے وہ واپس بھاگ گیا وہ سیریسلی میں واپس بھاگ گیا یار تم لوگ خود دیکھو یہ تو پہلی بار ہوا ہے کہ ہم لوگوں سے وہ ڈر کے بھاگ رہا ہے لیکن ہم لوگوں سے کیوں ڈر کے بھاگ رہے نہیں بھائی مجھے لگ رہا ہم سے ڈر کے بھاگ رہا ہے وہ شاید سے اس علاقے سے ڈر کے بھاگ رہا ہے یار ییس وہ تو بھاگ گیا یار مطلب اس پورے ورلڈ میں یہ علاقہ ہے گیس جہاں پر وہ ڈار گوشت ہمارے پیچھے نہیں آئے گا یہ گیس اور اگر ایسی بات ہے پھر تو یہ اپنے لیے بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے اکھٹے ہو کے سوچ سکتے ہیں کہ آخر ہمیں آگے کرنا کیا اس ورلڈ سے نکلنے کے لیے اور آئی گیس یہ بیسٹ چیز ہو سکتی ہمارے لیے سیریسلی میں بھائی ارے ہاں یار یہی تو ہمیں چاہیے تھا ہاں ہمیں صرف ٹائم ہی تو چاہیے تھا بھائی یہ سوچنے کے لیے کہ آخر ہمیں آگے نیکس سٹیپ کرنا کیا ہے لیکن یہ سوچنے ہی نہیں دے رہا تھا پھر اسی کے ورلڈ میں یہ ایک ایسی جگہ گئے جہاں پر یہ آنے سے اب ڈھرے گا کیونکہ اس کے اوپر لٹرلی میں بجلی گر چکی ہے ہماری قسمت نے کیا مست اپک ساتھ دیا ہمارا جیسے بجلی تو یہ ہمارے اوپر بھی گر سکتی ہے ہمیں بھی کچھ بڑی ایسے شیلٹر ویلٹر بنانا پڑے گا اپنے لیے بہت ہمیں فائنلی اب ایک ایسی جگہ مل چکی ہے جہاں سے ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا اور ہم لوگ یہاں سے کس طریقے سے اسکیپ کریں گے بار بار گاڑے اٹھا کے بھاگنے کی صورت نہیں ہے کلو ہے ادھر دیکھ سامنے میرے کو لگ رہا ہے گھر بھی ہے لگتو رائے گھر بھی ہے لیکن بھائی ادھر 32 بجلی کڑھ رہی ہے کچھ کرنا پڑے گا ہمیں بھی جگہ رہنے کا بنا ہمارے اوپر بھی بجلی گر سکتی ہے پھلا ہم لوگ بچنے کا جگہ کریں گے ہم لوگ نیکسٹ والے اپیسوڈ میں بنائیں ہم نے لیے شیلٹر اور ڈھونڈیں گے کوئی طریقہ اس دارک ورلڈ سے نکلنے کا پاکہ اس دارک خوست کے پاس اور بھی پاورز ہو سکتی ہے کیا لگتا ہے تم لوگو مجھے تو نہیں لگتا اور پاورز ہوں گی کیونکہ اگر اور پاورز ہو سکتی تو وہ یوز جرور کرتا آج اس نے ایک بھی پاورز نہیں کی بھائی بس ہمارے گاڑی کو پتا نہیں کیوں روپ دیا اس نے اس کے پہیے پتا نہیں یہ اس دارک گوست کا ارادہ کیا ہے اور پاورز ہوں گی کیا لگتا ہے تم لوگو کمنٹ میں جا کر گیس کرنا گائز باقی ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا مل دیں اینکشوالی ویڈیو میں انسٹرگرام اور ایکس پر فالو نہیں کیا تو فالو کر سکتے ہو لنکھ ڈسکرپشن میں ہے مل دیں اینکشوالی ویڈیو میں تب تک کلیے good bye